مریم نواز کی جیل آمد مریم نواز اور شہباز گل ٹویٹر پر آمنے سامنے کل تک تو آپ کہہ رہی تھی کہ کسی کو ملنے نہیں دیا جا رہا اب ملاقات کا دن آیا تو آپ خود لوگوں کو ملاقات سے روک رہی ہیں ترجمان وزیراعلا پنجاب شہباز گل کا جوابی ٹویٹ سابق وزیراعظم کو بہتری طبی سہولتیں فراہم کر رہے ہیں ان کی سہتیابی کے لیے دعا گو ہیں شہباز گل گھر باپسی کی فکر نہ ڈیوٹی کا خیال ہیلتھ ورکرز کی ہر دھرمی برقرار پولیو مہین کا بھی بائیک اور چار دن سے کام چھوڑے بیٹھی ہیلتھ ورکرز ڈس سے مسنا ہوئی فیصل چوک پر دھرنے سے راستے بند شہریوں کو مشکلات کا سامنا مولڈ روڈ کے اطراف کی سڑکوں پر ٹرافیک کا شدید دباؤ دھرنا یا مل بیٹھنے کا بہانہ ہیلتھ ورکرز کے فیصل چوک پر پکے ڈیرے کھانے پینے کا فل انتظام گیس سرینڈر بھی ساتھ لے آئیں کوئی چائے بنانے میں مگن تو کوئی کپڑے سکھانے میں مصروف وقت گزارنے کے لیے خوب گپ شب بھی کی گئی خیر ملکی حسینہ کے کیس کا تفصیلی فیصلہ بھی آ گیا ملزمہ اپنے دفاع کرنے میں ناکام رہی ملزمہ اپنی بے گناہی میں کوئی گواہ پیش نہیں کر سکی کسٹم حکام نے ٹھوز شواہد پر مپنی حقائق عدالت کو فراہم کیے چونتیس صفات پر مجتمع تفصیلی فیصلہ عدالت نے جاری کر دیا اندرونی ملی بھگت یا کچھ اور میٹروپولیٹن کورپریشن قبضہ واغزار کرانے میں ناکام ہو گئی عرب و روپے مالیت کی زمینوں پر قبضہ مافیا کی موجیں نشاندی کے باوجود ایم سی ایل شوبہ سٹیٹ مینجمنٹ خاموش پروپرٹی واغزار کرانے کی بجائے لارڈ میئر کو سب اچھا کی ریپورٹ دینے میں مگن لڈی اے کی انوکھی پیسے بچاؤ موہم فنڈز تو موجود لیکن اجرا نہ کیا ترکیاتی کام سسروی کا شکار ہونے لگے ذاتی وسائل سے حاصل آمدن بھی خرچ نہ کی گئی آمدن کے مد میں لڈی اے کے پاس چار ارب پشپن کروڑ روپے کے فنڈز دستیاب ہیں شفیقہ باد میں جوتو کی فیکٹری میں زہریلی گیس سے دھماکے کا معاملہ دو مزدور جانبھک دم گھٹنے سے بے ہوش آٹھ مزدور ہسپتال میں زیر علاج ایس پی سٹی محمد گزنفر کہتی ہیں فیکٹری مالک کو گرفتار کر لیا گیا ہے حالت بہتر ہونے پر زخمیوں کے بیان کا لمبند کیے جائیں گے فروانزک لیب اور سیول ڈیفینس املہ بھی تحقیقات کر رہا ہے قاتل دھاتی ڈوڑ کا ایک اور نشانہ رشنا ٹاؤن میں دھاتی ڈوڑ سے بزلی کے تار گر گئے خمبے کے نیچے کھڑا ہوا دس سالہ بچہ جھلس گیا ریسکیو ٹیم کی موقع پر پہنچ کر امدادگی کا روائی متاثرہ بچے کو تشویشنا خالت میں ہسپتال منتقل کر دیا کیا قانون دیکھنا صرف سپریم کورٹ کا کام ہے قابل زمانت مقدموں میں ملزم کی زمانت مسترد نہیں ہو سکتی ایسے معاملات کو عدالتوں میں آنا ہی نہیں چاہیے ایسے مقدمات میں ایسے چوز خود زمانتیں دے سکیں گے پنجاب کے آئی جی نے بھی ایسے چوز کو ہدایت دے دی ہے ڈیفینس میں مارک اٹھائی کے مقدمہ کی درخواستیں زمات چیف جسٹس کے رمات عدالت ملزم آمیر روکھڑی اور عمر خان روکھڑی کی عبوری زمانتیں منظور کر لی نئی جوڈیشل پالیسی کے خلاف وقلہ کے دوسرے روز بھی ہر تال وقلہ آج بھی پیشنا ہوئے عدالتی امورٹھپ دوردراز سے آئی سالین کو مشکلات کا سامنا نواز شریف کے سابق پرنسپل سیکیٹری فواد حسن فواد کی مشکلات میں مزید اضافہ نیب نے آمدن سے زائد اساسوں میں انتالیس گواہان کی فہریز تیار کر لی گواہان میں ایس ای سی پی ایف بی آر پٹواری بروکریٹس شامل وزارت خارجہ کے چیف اکاؤنٹنٹ بھی گواہی دیں گے گواہان احتساب عدالت میں نیب کے موقف کی تائید کریں گے ریفرنس میں ٹرائل کا بقائدہ آغاز دو اپریل سے ہوگا اہد چیما کے جوڈیشن ریمان میں پندرہ روز کی توسیع احتساب عدالت میں ناجائز اساس اجاد کیس کی سمات اہد چیما کے اساس اجاد کی مارکٹ ویلیو چھے سو میلین ہے اہد چیما نے فیمنی میمبران کے نام پر بینامی جائدادیں بنائی نیب پروسیکیوٹر کے دلائی عدالت کا اہد چیما کو پندرہ اپریل کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم پی ایچ اے کی جانب سے کپڑے کے بینرز پر پابندی لگانے کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں درخواست ورسامات پینا فلیکس کی تشہیر کپڑے کے بینرز سے مہنگی ہے سیاسی جماعتوں اور خدمت خلق کے اداروں کے لیے تشہیر پہنچ سے باہر ہے درخواست گزار کا موقف عدالت کا پنجاب حکومت کو نوٹس جواب طلب کر لیا پی ایم ایس افسران کی اپگروڈیشن کی درخواستوں پر فیصلہ نہ کرنے کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ کا چیف سیکرٹری پنجاب کو توہین عدالت کا درخواست پر نوٹس جاری یوسف نسیم کھوکر سے دو ہفتوں میں جواب طلب مطروقہ وف کی ملاک بورڈ میں سات سو ستتر ناجائز بھرتیوں کا کیس کیس پر مزید سماع دو اپریل تک ملتوی ناجائز بھرتیوں میں میرٹ کی دھجیاں بھی کھیر دی گئیں آسیف آشمی نے اپنا بورڈ بینک مضبوط کرنے کیلئے ناہل افراد کو بھرتی کیا نئے پروسیکیوٹر کے دلائل نئے پاکستان میں ملاوٹ کی کوئی جگہ نہیں سیاحتی مقامات سمیں دیگر ہوجلز پر کھانے کا میارٹ چیک کیا جائے گا ملاوٹ مافیا کے خلاف سخت قانونی کاروائی عمل میں لائیں گے وزیراعلا پنجاب نے ڈی جی فوڈ ایتھارجی کو احکامات چاری کر دیئے سرکاری قیمت کے بارک سبزیوں کی فروغ تجاری سبز مرچ 350 روپے کھلو بکھنے لگی تیماٹر 85 روپے کھلو آلو 11 روپے کی بجائے 20 روپے کھلو فروغ بینگن 38 روپے کی بجائے 50 روپے کھلو بکھنے لگا برویلر گوشت کی قیمت میں بھی مسلسل اضافہ قیمت 233 سے بڑھ کر 238 روپے ہو گئی سونے کی قیمت میں چڑھاؤ ملکی صرافہ مارکٹ میں سونا 450 روپے فی طولہ مہگا 24 کے راست سونے کی قیمت 79,850 روپے مقرر